بسم اللہ الرحمن الرحیم شید کے لیے نہایت مفید اور شفا کا باعث ہے شید کی تندرستی کے لیے اس پغول کو قدرت کا انمول توفہ بھی کہا جاتا ہے اس پغول کا چلکہ اس کے بیج کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ بھگو دیا جائے اور اس کو پھر اگر آپ پانی میں ڈال کر اس میں کچھ افضار ڈالیں یا کوئی چیز ہے جسی بھی شکبت کے اندر ڈالیں اس کا استعمال کریں بغیر اس کے سادھا پانی میں استعمال کریں تو یہ انتہائی مفید ہے اور اس کی کم از کم ایک چمچ پری ہونی چاہیے زیادہ تھوڑی اتار میں بھی نہیں ہونا چاہیے اس پغول مزاج کے اعتبار سے سر تر تصور کیا جاتا ہے اس میں پانی جذب کرنی کی برپور صلاحیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اس کو پانی میں گولا جاتا ہے تو یہ جہلی یا گاڑے پان کا شکار ہو جاتا ہے بعض اکات تو اس کو الگ سے اتارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کو پہلے پانی میں کچھ دیر پر بھولیا جائے اور اس کو زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اور اس کو حل کر کے استعمال کرنا چاہیے اگر زیادہ سخت ہے یعنی کوئی اس میں سختی آگئی ہے جلی زیادہ گاڑی ہوگی ہے تو اس کو ہنکا سا پانی ڈال کر مزین ڈرب کر کے پھر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال جو ہے آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے بھی کیا جا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی کیا جا سکتے ہیں اس پہ غول قبض پیچس تضابیت اور السر جیسے امراض میں بے حد مفید ہیں اور اس کا استعمال گریلو نسخوں میں عام کیا جاتا ہے پشاب کی امراض میں اس پہ غول کا چھلکہ استعمال کرنا ناہیت مفید ہے یہ پشاب آور ہے اور گردوں کو ساف کرتا ہے یہ انتہائی پیٹ کے امراض کے لیے ایک مفید نسخہ ہے اور یہ سیکلوں سالوں سے یہ عزمتہ ہے اور چلا رہا ہے جب بھی پیٹ میں کہیں سختی ہو جائے اور آپ کو قبض کی کچھ قبض ہو جائے تو اس میں یہ اگر استعمال کیا جائے تو انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے پیچس میں بھی انتہائی مفید ہوتا ہے بندے کو اگر انسر ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس پغول مزاج کے اعتبار سے تو انتہائی سرد ترین ہے اس لیے بہت زیادہ سرد موسم میں اس کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کیا جائے تاکہ نزلے اور ذکام جیسی بیماریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ کو آتوں کی تکلیف یا نگلنے میں مشکل تشنج یا میتے کی نالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو اس پغول کا استعمال نہ کریں تو اس پغول ہمیں سردیوں میں خاص کر تھوڑا سے اعتیاد سے کرنا چاہیے اور وہ لوگ جن کو ریشا فیلی دنگ کر رہا ہوتا ہے اور خاص کر اس کوئر نائنٹی کی دور میں سردیوں میں اس کو استعمال کم کرنا چاہیے لیکن اب تو موسم بڑا اچھا ہے گرمیوں کا موسم ہے تو اس کو تمام جو آپ شربت پیتی ہیں خاص کر روزوں میں اس میں اگر ایک چمائن ڈال دی جائے اور سارے شربت میں مکس کر دیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو یہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں آپ فائدہ دے گا البتہ کسی بھی فائبر والی مصنوعات سے گیس اور اپرا کی شکایت ہو سکتی ہے یہ خون میں شگر کی سطح میں اضافہ کر سکتی ہے عدویات کے ساتھ اس کے استعمال سے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں لہذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہ کریں ہمیں پھر بھی اتیاد کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ دوائی لیتے ہیں تو دوائی کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اگر کوئی دوائی لینی ہے اس سے گھنٹہ ایک آدھ گھنٹہ پہلے اس کو آپ پانی میں پکو کے پھر استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگ اس کو خوش میں محمدالکار اس سے پانی پی لیتے ہیں لیکن اگر تھوڑی دائر اس کو موں میں رکھا جائے تو اس سے پانی جو موں کے اینڈرائی ہو جاتا ہے اور نگلنا مشکل ہو سکتے ہیں اس پغول گیس اور بدعظمی میں ناہیت مفید ہے اللہ رشدار غزہ جیسے اس پغول بڑی آدھ کے کنسر کے بلاب مصر ہے اور آدھ کے کنسر کی تشکیل کو رکھتا ہے یہ ہون میں شگر کی سطح اور انسلین میں بقائدگی رکھ کر کلاسٹرول کی سطح کو بہتر بناتی ہے اور جب پیتس کے مرض کے خطرے سے بچاتی ہے تو اس پغول گھر میں ہونا ضروری ہے یہ انتہائی گھر میں مفید مصر ہے اور اس کو بے ضرر کہا جاتا ہے تو میں یاد رکھیے گا میرے میڈیا اڈنو نگا